فیفتھ کالٹی کنٹرول میں جہاں ہم کنٹرول چارٹس کو تذکرہ کرتے ہیں وہاں گرافز کو بھی observe کرتے ہیں کسی بھی نمیریکل ڈیٹا کو represent کرنے کا ایک بہتر طریقہ graphical representation ہوتی ہے جس کے ذریعے نہ صرف ڈیٹا کی presentation بہتر ہو جاتی ہے بلکہ دیکھنے والے کو بڑے آرام سے کچھ کلرز کی صورت میں یا گراف یا لائنوں کی صورت میں ایک understanding ہو جاتی ہے وہ trend بھی observe کر سکتا ہے وہ کسی کی فریکنسی زیادہ یا کم کو بھی دیکھ سکتا ہے ایک پائی چارٹس گول دائرے میں مختلف کلرز کے ذریعے ہم observe کر سکتے ہیں کون سا پورشن زیادہ ہے کون سا پورشن کم ہے تو graphical representation ایک ڈیٹا کو present کرنے کا بہتر طول ہے Unprocessed data simply represent a list of numbers A finding certain tendencies or magnitude of situation from these numbers is difficult sometime resulting in an interpretational errors تو ہم ڈیٹا کو simple observe کر کے آنکھوں سے دیکھ کر بعض اوقات observation مشکل ہوتی ہے اس میں discrepancies یا کون سے figure زیادہ کم بہت لمبے چوڑے ڈیٹا میں اس کو observe کرنا مشکل ہو جاتا ہے A graph is an effective mean to monitor or judge the situation allowing quick and precise understanding of the current or actual situation A graph is a real and summarized representation of data that need to be quickly and precisely conveyed to others اس وقت screen پہ آپ کے سامنے یہ دو graph ہیں اسے ہم bar graph کہتے ہیں جو مختلف colors کی صورت میں ہمیں represent کر رہا ہے کسی بھی ایک activity کو observe کرنے کے لیے کہ اس وقت تو صرف colors لکھے ہیں کہ green color کا height زیادہ ہے red کی اس سے کم ہے blue کی اس سے کم ہے اگر یہاں کوئی اور variables لکھے ہوں جن کی number of occurrence کو ہم monitor کر رہے ہیں تو بڑے آرام سے چاہے ہمارے پاس 75 readings ہیں 75 مختلف categories ہیں تو ہم bar graph کے ذریعے observe کر سکتے ہیں کہ کونسی بار زیادہ بڑی ہے اور کونسی بار non significant یا بہت چھوٹی ہے تو ہم اس length کو دیکھتے ہوئے کسی کی severity کا یا number of occurrences کو observe کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے ہم اپنے data میں سے کچھ portions کو mark کر سکتے ہیں کہ اسے ہمیں سب سے پہلے observe کرنا ہے یہ ہمارے لئے least important ہے جسے ہم by the time آہستہ آہستہ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں پائی چارٹس میں اسی data کو صرف ایک variable یعنی percentage کی صورت میں observe کیا جاتا ہے جیسے آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ہماری total population میں young nation یا young children کتنے ہیں نابالخ کتنے ہیں یا male کتنے ہیں یا females کتنے ہیں تو ہم مختلف parameter کو percentage میں distribute کر کے پائی چارٹ کی صورت میں observe کر سکتے ہیں یہ بھی ایک important tool ہے graph یا bar graph ہوگا یا پائی چارٹ ہوگا اور ایک تیسرا graph جسے ہم نے scatter diagram میں بھی دیکھا تھا اسے ہم line chart کہتے ہیں through graphs we can observe change in time sequential order in ratios or in amounts اور اس کے ذریعے جیسے change in time یا sequential order کو ہم line graph کے ذریعے اگر amounts کی بات کریں تو اسے bar graph کے ذریعے اور ratios کو ہم بائی چارٹ کے ذریعے observe کر سکتے ہیں موسیقی